السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو جی آج میں آپ کو بتاؤں گی زیڈن سٹیننگ پروشیس کیسے کرتے ہیں تو جی یہ زیڈن سٹیننگ پروشیس جو ہے وہ ٹی بی جیک کرنے کے لئے کرتے ہیں کہ آیا پیشنٹ کو ٹی بی ہے یا نہیں یہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ میں نے گلاس لائٹس کی اوپر سپیسیمن لگائے ہیں جس میں سپوٹم آ جاتا ہے سی ایس ایف آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ گیسٹرک اسپیریٹ آ سکتا ہے تو یہ جو باسکٹ آپ لوگ دے رہے ہیں یہ سپوٹم کی آئی ہوئے اور جس سے میں لگا رہی ہوں یہ ہے لوب تو اس کا سینسٹری پارٹس ہم لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ میں نے گلاس لائٹس کی اوپر لگائی ہے تو جب یہ دس سے پندر منٹ میں ڈرائے ہو جاتا ہے اگر ویسے ڈرائے نہیں ہو رہا تو ہم اس کو اوون میں سپیشل اوون میں رکھ سکتے ہیں تو جی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائے ہو گیا جو ہم نے کیا تھا یہ اس کو اب میں ایتھانول اور میتھانول کے سلوشن میں ڈپ کر رہی ہوں اور اس کو بھی ہم دس سے پندر منٹ کے لیے ڈرائے ہونے کے لیے رکھیں گے then ہم ان کا جو ہے وہ پرسیجر کریں گے یہ دوبارہ ہم نے کیا اس میں تو جو ہم نے ایتھانول میتھانول میں ڈپ کیا وہ ڈرائے ہو کے بعد ہم نے اس کو سٹین کرنا سٹین میں جو ہمارے پاس سلوشن آتے ہیں ایک کاربول فیون ڈیکولرائزر اور میتھائلین بلو آتا ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ کاربول فیون ڈالنا ہے جس میں ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ میکسیمم ٹین منٹ تک رکھنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں اس ٹائم ڈال رہی ہوں تو اس کو ہم نے ٹین منٹ تک رکھنا ہے سامنے گھڑی لگی ہوتی ہے اکثر لیب میں تو آپ لوگ انہوں نے دیکھ کے نوٹ کر کے ٹائم لگانا ہے یہ میں آپ لوگ کا بھی گھڑی دکھا دوں گی تو یہ جی تو میں نے اس ٹائم کے لحاظ سے میں نے اس کو کیا ہے ٹین منٹ تک تو کاربول فیون کو ہم نے ٹین منٹ تک رکھنا ہے اس کا کلر جو ہے وہ پرپل ہوتا ہے تو ہمیں یہ نشان جو ہے مل جائے اب جی ٹین منٹ کے بعد یہ ڈرائی ہو گیا اب اس کو میں نے اتنے سے پانی کے ساتھ پہلے میں نے اپنے تھم کے اوپر ڈالنا ہے پانی پھر اس کے اوپر ڈالنا ہے بنا وہ سارا جو ہے وہ جو ہم نے اتنا پورچس کیا وہ سارا خراب ہو جائے گا اسی طرح سے جو ہے میں ڈی کولورائزر ڈالنا ہوں جسے پرپل جو تھا کاربول فیون اس کا سارا وہ اوپر مٹ جائے گا اور نہیں آئیے والا اس کو ہم نے ایک منٹ تک رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر اس کو واش ہے اسی طرح سے یہ میں آپ لوگ کو ڈی کولورائزر دکھا رہی ہوں ٹی بی کے لئے ہم اچھا جی یہ میتھائلین بلو ہے یہ ہم نے لاسٹ پر ڈالنی ہے یہ ہم ڈالیں گے ڈیر سے دو منٹ تک تو اس کو بھی ڈرائے ہونے دن ہے اور پھر ہمیں آپ کو بتاتے ہیں تو جی یہ جو ہم نے سارا سٹریننگ زیڈن سٹریننگ پورچس کیا ہے تو اس کو ہم نے اب اومن میں رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے تاکہ یہ سارا جو ڈرائے ہو جائے پھر ہم نے اس کو مایکروسکوپ کے نیچے رکھ کے دیکھنا ہے یا یہ پوسٹری ہو آتا ہے یا نیگٹیو آتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اپسان دے اگر آپ کو کوئی بھی کسی ہے تو مجھے کمینڈ میں لازمی بتائیں